آج ہم بنائیں گے بیکار پڑیوی چیزوں کے ساتھ ایکسپینسیو ڈی آئے وائز اور اس کے ساتھ ساتھ آسان ٹپس اینڈ ٹریکس ویڈیو کو فل ووچ کیجے گا اس کے بلکل بھی نہیں کیجے گا ہیلو گائز ونس اگین ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سر دودھ کو جب بھی ہم اس طرح سے بڑے بیتر میں ڈالتے ہیں نا تو اس کو چھاننے کے لیے اس طرح سے ہم اسٹرینر جب رکھتے ہیں تو اسٹرینر پکڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ہیلپ نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح سے کوئی بھی اس پہ چولا رکھیں اور اب آپ رکھیں اسٹرینر اور اب آپ اپنے دودھ کو چھان لیں اس طرح سے دودھ صحیح طرح سے چھن بھی جائے گا اور اسٹرینر ہے نا وہ گرے گی بھی نہیں اور آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہتی چھوٹی سی ٹپ ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ایڈیا ہمیں اکثر اس طرح سے ہو جاتا ہے ہمارے روم کا جو دروازہ ہوتا ہے ہمیں بند نہیں کرنا ہوتا یا بچے ہوتے ہیں بار بار دروازہ لوک کر دیتے ہیں تو لوک ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے تو اس کے لیے یہ ایڈیا بیسٹ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی کپڑا لے لیں چھوٹا سا پیس ہی لے لیں اس طرح سے کپڑا لے کر آپ اپنے دروازے کے اوپر اس طرح سے رکھ لیں تو پھر دروازہ لوک نہیں ہوگا بچے پھر لوک کریں گے تو آٹومیٹکلی لوک بھی نہیں ہوگا اور اگر آپ کو بھی دروازہ لوک نہیں کرنا تو اس طرح سے یہ ٹرک یوز کر سکتے ہیں اور اب بنا لیتے ہیں ایک ڈی آئے وائے اس کے لیے ایک میں نے لے لیا ہے شو کا چھوٹا باکس بڑا باکس نہیں ہے یہ چھوٹا باکس ہے سب سے پہلے اس باکس کو میں دو پارٹس میں کٹ کر لوں گی اور اس کو اس کی لڈ کے ساتھ ہی اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد ایک پیس کو اس کی جو لڈ ہے نا اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے لگا دینا ہے ٹیپ بہت زیادہ ٹائٹ لی نہیں لگانا ہے ہلکا سا لوز اس کو چھوڑ کے پھر اس کو کور کر دینا ہے ٹیپ کے ساتھ اور میں نے گفٹ ریپ شیٹ کے ساتھ اس کو کور کر دیا ہے ایک سائیڈ کو پہلے میں نے کور کر دیا ہے پورا اور اس کے بعد دوسری جو سائیڈ ہے اس کا فرنٹ پارٹ میں نے اس طرح سے ایک لگا دیا ہے اس کے اوپر شیٹ اور اب یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس چھوٹا سا ڈراؤر ریڈی ہو جائے گا اس سے پہلے ایک میرے پاس ایئرنگ ہے یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا ڈیزائن دینے کے لیے اس کو لگا دوں گی اور اس کے بعد اس کا جو انر پارٹ ہے اس کا جو بیک ایریا ہے وہ میں نے پہلے کور نہیں کیا تھا تو اس طرح سے اسی کارڈ بورڈ کا ایک پیس کٹ کر کے اس کو کور کر دوں گی اور بس یہ ہمارا ایک اورگنائزر ریڈی ہو گیا ہے ملٹی پرپس اس کو آپ جس طرح سے چاہیں یوز کر سکتے ہیں کچن میں یوز کر سکتے ہیں وارڈروڈ میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے ڈریسن ٹیبل پر اپنی لپسٹک وغیرہ اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے اس میں اپنے ایکریلک پینٹ کی جو بھی بوٹلز تھی نا وہ ڈال کے اس طرح سے میں نے رکھ لی ہیں اور اب اس طرح سے اس کے اوپر کی اسپیس ہے نا اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے اوپر اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں نیکس ڈی آئی وائی بلکل سمپل سا ہے آپ کھڑے کھڑے ہی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح کے جو بولز ہمارے پاس پڑے رہتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑے بڑے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس اس ٹائپ کا ایک بول ہے اس کا لڈ کے ساتھ ہی میں اس کو یوز کروں گی اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کس طرح سے میں اس کو یوز کرنے والی ہوں سب سے پہلے دیکھیں ایک چوری کو گرم کر کے اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اور پیچھے سے ایک ہول کر لیا ہے فرنٹ پہ پورا ڈھکن اس کا میں نے کٹ نہیں کیا ہے تھوڑا سا کٹ کر کے اس طرح سے میں نے اس کے اندر منی پلانٹ لگا دیئے ہیں آپ کوئی بھی پلانٹ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس کو میں نے اپنی انٹرینس پہ اس طرح سے ایک ہک کے ساتھ لگا دیا ہے کتنا لوکوائز اچھا لگ رہا ہے اور ڈی آئی وائی بنانے میں بلکل کچھ منٹ بھی نہیں لگے آئی ہوپ آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں پورانی جھاڑو میں نے اس میں یوز کی ہے سب سے پہلے تو میں اس کو کھول دوں گی اور سب سے پہلے اس کا جو اوپر کا آپ کو بلکل باریک سے جو تنکے نظاران یہ ہم یوز کریں گے کچھ میں اس میں نکال دوں گی نکال کے کچھ اس طرح سے میں نے یہ لے لی ہے اور اب میں اس میں ایک ربر بینڈ لگا دوں گی ربر بینڈ لگا کے ایسے چھوٹی چھوٹی سی جھاڑو میں بنا لوں گی اس طرح سے آپ اپنے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً چار یا پانچ بنائی تھی ان کو میں کلر کر دوں گی ملٹیپل کلر میں نے یہاں پر یوز کی ہیں چار ٹائپس کے اس طرح سے ایکرلک پینٹ کے ساتھ اس کو سب سے پہلے تو پینٹ کر لیا ہے پینٹ کرنے کے بعد اتنی سٹیچ پہ یہ تو ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ جو بڑے تنکے تھے میں نے اسی جھاڑو سے نکال دی ہیں ان کو کچھ اس طرح سے میں نے رکھ کے گلو گن کے ساتھ میں نے اس کو اسٹک کر لیا ہے اور یہاں پر کچھ اس طرح سے ڈیزائن بن گیا ہے اس کو ریڈی کر لیا ہے ریڈی کرنے کے بعد پہلے جو ہم نے کلر کر کے رکھے تھے اس کے اوپر اسٹک کر لیا ہے اور ساتھ میں میرے پاس کچھ میررز پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اوپر لگا دیئے ہیں اگر آپ کے پاس میررز نہیں ہے تو پرس جو ہوتے نا وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس اسٹیج پہ بھی اگر میں چاہوں تو اس کو یوز کر سکتی ہوں لیکن میں مزید اس کو تھوڑا سا اور ڈیکوریٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کے اسٹیم سے نا ان کو میں کور کروں گی کیونکہ میں مجھے ایسے اچھے نہیں لگ رہے تھے تو اس طرح سے میرے پاس لیوز تھے کچھ ان کو میں اس طرح سے اس کے اوپر اسٹک کروں گی اور بس اس کے بعد میں نے اس کو اپنی وال پہ اس طرح سے ہینگ کر لیا ہے اور ساتھ میں نے فیری لائٹس لگا دی ہیں یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو لگا سکتے ہیں ادھروائیز آپ ایسے ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں بلکل زیرو کوس کے ساتھ کتنا بہترین قسم کا ایک ڈیکوریٹیو آئیٹم ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پریز لائک ضرور کیجئے گا اب باری آ جاتی ہے اس ہینڈل کی اس کو کچھ اس طرح سے میں اپنے منی پلانٹ میں لگا دوں گی تاکہ منی پلانٹ اچھی طرح سے گروہ ہو کیونکہ منی پلانٹ کو اکثر ہم اس طرح سے جو کوکوپیٹ کی اسٹیک آتی ہے وہ لگاتے ہیں میرے پاس ہے نہیں اگر آپ کے پاس جور پڑی ہے تو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں میں نے اس کو ایسے ہی اس کے اندر لگا دیا ہے تو میرے پاس ایک کومنٹ آیا تھا کہ ان کے جو پلانٹس ہوتے ہیں انڈور وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو پانی کبھی اوور وارٹرنگ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو اندازہ نہیں رہتا تو اس طرح سے کوئی بھی برتن لے لیں کوئی بھی جو ہم رکھتے ہیں لیڈ ہو گئی یا تو اس طرح کی کوئی تھال وغیرہ رکھتے ہیں برتن جو اس کے اندر پانی ڈال کے پھر آپ اپنے پلانٹس کو اندر رکھیں گے تو جتنا ان کو ضرورت ہوگی اتنا پانی یہ ابزورپ کر لیں گے باقی آپ کا پانی اس کے اندر ہی پڑا رہے گا تو اس طرح سے آپ کے جو پلانٹس ہیں انڈور اس میں اوور وارٹرنگ کا کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا تو یہاں پر میرے پاس دو ٹاپس ہیں ایک تو اسٹوپر ایک کی تو بلکل گم ہو گیا ہے اور دوسرا ہے اس کا گولڈ کا لگا ہوا ہے لیکن جب میں اس کو یوز کرتی تو تھوڑا سا کان میں لٹک کے رہتا ہے تو کیونکہ اس کے اس ٹائپ کے جو بھی ہوتے ہیں لگے ہوئے اس میں اسٹوپر تو یہ مسئلہ کرتی ہی کرتے ہیں تو آج اس کا پرابلم کا سولیشن ہم ڈھونڈتے ہیں جو بوٹل کا ڈھکن آتا ہے نا بڑا سا تو اس کو کٹ کر کے ایک کا تو ہم اسٹوپر بنا لیں گے اور دوسرے میں بھی ہم اسی طرح سے لگا کے پھر جو اس کا گولڈ کا ہے نا وہ واپس سے لگا دیں گے تاکہ جب ہم پہنے نا تو وہ پہلے پلاسٹک کا لگائیں اس کے بعد جب گولڈ کا لگائیں گے تو اس طرح سے ہمارے کان میں یہ جو بندہ ہے نا بلکل سیٹ رہے گا ہمارے پاس اس طرح کے جو بڑے بندے ہوتے ہیں وہ بھی جب ہم کان میں ڈالتے ہیں اس کی ویٹ کی وجہ سے اس طرح سے صحیح سے لک نہیں رہتا سیٹ نہیں رہتے ہیں تو ان کو بھی ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں اگلی ٹپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر میں کچھ نام لوں گی ان کو آپ ضرور سپورٹ کیجئے گا آپ ان کو ضرور جا کر سپورٹ ضرور کیجئے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح سے یہ میں نے لگا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گولڈ کا جو سٹوپر ہے وہ بھی لگا دیا ہے اس طرح سے بہت ہی اچھی طرح سے آپ کے کانوں میں یہ سیٹ رہے گا اور اب یہ جو بوٹیل کا ڈھکن ہے نا اس میں آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پیس اس طرح سے نکلتا ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے اور یہ جو بڑا ہے نا دھکن اس کو جو ایکسٹرا اس کے پارٹس ہیں اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو اس کو کٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو وڈ کا فرنیچر ہو گیا یا تو پھر آئرن کا جو فرنیچر ہوتا ہے نا میٹل کا ان کی جو لیکس ہوتی ہیں جب ہم اس طرح سے فرش پہ رہتی ہیں نا تو ایک تو خراب بھی ہو جاتی ہیں وڈ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ فرش پہ پوچا وغیرہ لگتا ہے نا تو اس طرح سے پانی وغیرہ لگتا ہے یہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ اپنی کرسی ہو گئی یا کوئی بھی ٹیپ بھر لیا تو کوئی بھی فرنیچر اس کی لیک کے نیچے رکھیں گے نا تو اس کو ڈریک کرنا کھینچنا بھی آسان ہو جائے گا اگر کھینچیں گے نا تو کوئی آواز بھی نہیں آئے گی تو دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اسٹک کر سکتے ہیں ڈبل ٹیپ کے ساتھ اور اب یہ جو ڈھکن ہے اس کو بھی ہم بالکل اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں جو بڑا فرنیچر ہوتا ہے جیسے بیٹ وغیرہ کے جو لیکس ہوتی نا تھوڑی موٹی ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یا تو کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے سیٹنگ میں کو تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے نا تب بھی ہم اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو آج کہتا اتنا ہی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنے شہر اور اپنے نام کے ساتھ میں ملوں گے آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہتدہ خیال رکھئے گا بہتدہ خیال رکھئے گا